مزدور چھٹی پر نظر آئے نہ سکولوں کو کسی کو جانا ہے نہ دفاتر میں جانا ہے لیکن جانا ہے کام پر تو صرف مزدوروں کو جانا ہے کیونکہ ان کے گھر کا چولا آج کی دہاڑی کے بغیر چلنا مشکل ہو جائے گا تو ایسے میں مزدوروں کے عالمی دن پر مزدوروں کے حوالے سے اور ان کے ویل فیر کے حوالے سے پاکستان کی حکمت کیا کر رہی ہے اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کر رہا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر ہیں روزنا ناما نائیٹی ٹون نیوز کے سوہل اقبال بھٹی صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں تدعیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا اپنے جوئن کیا سوہل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سرائے یہ بتائیں کہ پاکستان میں مزدوروں کی فلا کے لیے جو ادارے ہیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں کیونکہ مجھے آج بڑا عجیب سا لگا یکم میں ہو مزدوروں کے دن کا نام ہو اور مزدوری کام پر جا رہے ہیں جیسے پاکستان سمیہ دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی جوم منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی آج نہ صرف حکومت اور بلکہ جو مزدور تنظیمیں ہیں آج بڑے بڑے جلسے ہوں گے سیمینارز ہوں گے دعویے کیا جائیں گے اور اس کے ساتھ حران کن طور کے پر مزدوروں کے حقوق کے لیے جو لوگ جو ان کی اپنی تنظیمیں ہیں وہ جو کام کرتی ہیں ان کے جو اپنے جو رہنمائے ہیں جنہیں ان مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوت ہیں ان کو کافی سالوں سے ہم نے نوٹ کیا ابزورب کیا جس طریقے کہ وہ مرات حاصل کر چکے ہیں جس قسم کا وہ لائف سٹائل حاصل کر چکے ہیں وہ بھی اب لگتا ہے کہ مزدوروں کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ راستے میں آتے ہو آپ کو ہر جگہ مزدور کام کرتے ہو دکھائی دیے اور باقی لوگ چھٹی بڑھیں اپنی سٹوری ایک طرف آتے ہیں یہ پاکستان کے اندر مزدوروں کے بچوں کے لیے اور مزدوروں کے فلاح و بیبوت کے لیے ورکرز و ویلفیر فنڈ قائم کیا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد ہے کہ مزدوروں کے بچوں کی ان کے لیے سکول کھولے گیا اور مختلف منصوبے ہوتے ہیں جنہیں حکومت پاکستان اور مختلف اداروں سے جو انہیں فنڈز جمع ہوتا ہے ان کی فلاحہ پر خرچ کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وفاقی حکومت کے اداروں بلکہ صوبائی حکومت کے مختلف اداروں کے جو افسران ہیں ان کے لیے ایک ایسا پور کشش ادارہ بن چکے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو شاید ہر تیسرے افسر کی خواہش ہے کہ وہ اپنی تقری یا اپنی ڈیپوٹیشن کے اوپر وہ ورکر ویلفیر فنڈ میں اپوائنٹمنٹ حاصل کر لے اب یہ بڑی حیران کن بات ہے جس دور میں جو حکومت رہی ماضی کے اندر سند ہو یا پنجاب ہو ایون ازاد کشمیر تک سب لوگوں نے کوششیں کی کہ اس ادارے کے اندر ہم پہلے ڈیپوٹیشن اپرائیں اور پھر ہم اس میں ابزور ہو جائیں اس کے بعد جب پتا چلا کافی سال گزرنے کے بعد تو یہاں پہ جو لوگ آؤٹ آف دوے جنہوں نے یہاں پہ آکے ابزور ہوئے قوایت کو قوایت خلاف ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئیں جب تحقیقات چلیں تو پتا چلا کہ بہت سے جو کرپشن کے معاملات ہیں جس کے اوپر آڈیٹ ابجیکشنز بھی تھے اور انکوارییں بھی ہوئیں ان کے اندر یہی شخصیات انوالت ہیں معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو کہ اب اس سارے معاملے کی انکواری کر محصول ہی اس انکواری رپورٹ کے اندر آٹھ ایسے افسران ہیں جو گریڈ ساترہ سے گریڈ بیس پر براجمان ہیں ان کی تقرری اور اس کے بعد ان کی ترقیوں کو غلط قرار دیا گیا ہے بڑا واضح طور پر تھا کس طریقے سے ان افسران نے مختلف ادوار ادوار کے اندر وہ یہاں پر پہلے ڈیپوٹیشن پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر مستقل اپنے آپ کو ابزور کرا لی ہے قواعد کے برخلاف ان کی بعض افسران کے پاس مطلوبہ تجربہ بھی نہیں تھا اور گریڈ سیونٹین میں تھے تو کچھ افسران ایسے تھے انہیں گریڈ انیس میں ابزور کیا گیا تو یہ بہت سے قواعد کی خلاف ورزی ہوئی چند افسران کا اس میں نام بھی موجود ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی گیا اس میں بھی موجود ہے تاریخ خلید صدیقی صاحب ہیں گریڈ سیونٹین کے افسر ہیں یہ عرضی تقرری تھی ان کی کسی ایک گورنمنٹ کے ادارے کے اندر کمپریری بیسیز کے اوپر دیپورٹیشن پر آئے ورکز ویلفر فنڈ میں اور یہاں پر آکے ابزور ہو گئے خلاف ورکز قواعد تقرری قرار دی گئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے اور یہ گریڈ بیس تک پہنچے اس کے بعد عبدالحمید صاحب ہیں یہ بھی گریڈ سیونٹین سے گریڈ انیس تک پہنچے انہیں بھی ابزور کیا گیا خلاف ورکز قواعد دیپورٹیشن پر پہلے بھی وہ قواعد فالو نہیں کیے گر اس کے بعد ابزور غلط طریقے سے ان کو ان کے متعلقہ اداروں میں بھیجے عمل درامت نہیں ہوا اب ایڈیشنل آٹونی جنرل کی جانب خط لکھا گیا ہے وزارت اور سیز پاکستانیس کو کہ سپریم کورٹ کی حکم کی روشنی میں اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے جو انکوائری مکمل کی تھی اس انکوائری روشنی میں گریڈ سیونٹین سے بیس کے افضان کے خلاف آپ فوری طور پر کاروائی کیجئے چونکہ آئندہ سماعت پر سپریم کورٹ میں امپلیمنٹیشن رپورٹ جمع کروانی ہے اس کے ساتھ یہ ایک انڈیکیشن ضرور دیگئے کچھ ایسے لور رینگ کے ملازمین تھے جن کی اپوائنٹمنٹس ماضی میں غلط ہوئیں انہیں سپیر کیا گیا کہ گریڈ سیونٹین سے نیچے کے ملازمین ہیں انہیں نہ چھیڑا جائے باقیوں کے خلاف کاروائی کر کے آئندہ سماعت کے اوپر سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی جائے چلیے یہ تو گریڈ سترہ سے اوپر ساتھ سے اوپر اوپر ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لور طبقے کے اندر یا لور گریڈز کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے کام چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ رہا ہو صاحب کہانی سنائی تھی کہ چپڑاسی اور گیٹ کی پر کس طریقے سے مل کر تیل کے حوالے سے چوری کرتے رہے اور لاکھوں کھماتے رہے پر دن تو صرف اور سے وہ ان کے بارے میں کاروائی کرنا نچلا طبقہ جو مرضی کرتا رہی یہ بھی تو انفیر ہو جائے گا بلکل ایون ہنڈرنس ہونے چاہیے جو لاو کی امپلیمنٹیشن ہے اس کی ایکزیکیوشن جو ہے وہ سب سے بڑا پروپلم ہمارے ملک میں ہے کہ اس کے قانون بن جاتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا لیبر لاوز کے حوالے سے ہم دیکھ لیں جو یہ صورتحال ہے کوئی دسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے اگر غلط کر رہا ہے چاہے گریڈ ون کا ہے چاہے گریڈ بیس کا ہے چاہے اکیس کا ہے بائیس کا ہے اس کے ساتھ ایک جیسے سلوپ ہونا چاہیے لیکن یہ ورکر ویر فیر فنڈ کا جو ہے بنیادی مقصد آر یکم مہی کے حوالے سے اگر ہم بسکس کریں تو جو ورکرز ہیں ان کی بہبود بنیادی طور پر ان کا کام ہے کس طرح سے ان کی بہبود کے لیے کام کیا جائے کس طرح سے ان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کی آسانیاں پیدا کی جائیں ان کے ویجز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہیں بدقسمتی یہ رہی کہ ہمیں تقریباً انیس سو بہتر میں پاکستان نے یہ اڈاپٹ کیا جو سارا شکاگو سے شروع ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ جو مزدوروں کی ویل فیر کے حوالے سے مزدوروں کی بہتری کے حوالے سے ان پہ جو زیادتی کی جاتی تھی مختلف ادوار میں امریکہ میں بھی ہوتا رہا یورپ میں بھی ہوتا رہا تو اس کے حوالے سے انیس سو بہتر میں پہلی پاکستان میں بنی پینتالیس سال ہو گئے ہیں انیس سو بہتر پہ جس جگہ پہ ہم تھے آج تک وہیں پہ ہیں ہم نے سال کے بعد ہزار پہ بڑھا دیتے ہیں منیموم ویجز کے نام پہ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ دس گیارہ بارہ ہزار میں ایک مہینے کا بجٹ کسی بھی فیملی کا دو یا تین لوگوں کی یا چار لوگوں کی فیملی کا ایک بارہ تیرہ ہزار پہ میں بجٹ بنا کے دکھا دیں جس میں گیس بھی شامل ہو بجلی بھی شامل ہو کھانے پینے کا بھی ہو اور جو سیلز ٹیکس آپ ہر کھانے پینے کی چیز پہ لیتے ہیں اس کو شامل کر کے جو صورتحال بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چائیڈ لیبر بڑا بہت بڑا ایشو ہے جس پہ ہم بڑی کوشش کے باوجود تھوڑا بہت کا اوپا ہے لیکن پوری طرح کا اوپا ہے پھر بھٹا مزدوروں کا جبری مشکت کا جو ہے کہ ان کو ایڈوانس پیسے دے کے اس کے بعد ان کو چینج کر کے بٹھا لیتے ہیں ان کے بچے خواروں جس طرح مرضی کریں وہ جو میاں بیوی کو اگر انہوں نے پیسے دیئے ہیں تو ان کو بٹھا کرتے ہیں اس پہ لیجسلیشن ہوئی سب کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا ابھی تک اس کے بہت ہی تھوڑی سی تھوڑا سا فرق پڑا اسی طرح سے چلے تیسری امپورٹن چیز جو ریسنٹلی ایک ہوئی ہے کہ یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں بچے ہیں یہ ملک کے اندر ایک ٹریکنگ ہوتی ہے بچوں کی یہ ابھی جو سارے چیزیں ہوئی ہیں اس کے سامنے آئی ہیں یہ بھی مزدوری کرتے ہیں گھروں پہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں ایک تو انڈریج ہیں چائیڈ لیوروں کا ایشو اس میں آتا ہے دوسرا جو ملک کے اندر ٹریکنگ ہے انٹرنل ٹریکنگ اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن نہیں ہے پاکستان میں اس کے کبھی سوچا ہی نہیں گیا کہ انٹرنل ٹریکنگ پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے تو یہ صرف مزدوروں کا دن منانے سے آج یوم مہی کو ہم منا لیں گے اور نعرے بارے لگیں گے سارا کچھ ہوگا دوسری یونین والی بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے سیونٹیز میں یونین بنی جب نیشنلائزیشن ہوئی لیبر یونین بنی بڑا ایفیکٹیو لی کام شروع کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو وہ جب مارشل آیا تو وہ پروٹیس وغیرہ کو روکنے کے لیے ان کو وہ لیکلیٹیو تھوڑی سی پوسٹنگ دی گئی ان کو پیسے دی گئی ان کو گاڑیاں دی گئی وہ آہستہ آہستہ وہ اسی کام پہ لگ گئے جس پہ ساری ہماری سرکاری مشینری لگی ہوئی تو وہ بہت آپ تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اتنے امیر ہو چکے ہیں یو بی ایل کے ہوتے تھے ایک ویزنٹ جو ایمین نے بھی بنے بعد میں وہ ان کے پاس آپ لگزی گاڑیوں کی تعداد آپ سنے تو حیران رہے جائے ان کے جو مال و دولت سنے تو حیران رہے جائے تو یہ بلکل لیبر کی بجائے انہوں نے اپنے جیب کا زیادہ خیال کیا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بے شمار ادارے ہمارے سامنے موجود ہے ایسے سرکاری ادارے جہاں پر یونین موجود ہے جن کا کام تھا مزدوروں کی ویل فیری کے لیے ان کی بہتری ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کام کرنا انہوں نے کیا کیا وہ ملازمین کے جو نمائندے ہیں مختلف اداروں کے اندر اس متعلقہ ادارے سے بھاری مرات حاصل کرتے ہیں لینڈ کلوزرز بڑی گاریاں ڈبل کیمن گاریاں حاصل کرنا ذاتی گھر کے اپنے گھرلو استعمال کے لی چار چار پانچ پر گاریاں سرکاری اداروں کے اپنے زیر استعمال رکھنا اپنے بچوں کو آؤٹ آف دوے جا کے اپوائنٹ کروا لینا مزدوروں کی حقوق کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی لگتا ہے کہ جتنے بیشتر ادارے ایسے ہیں ان کے جو لیڈرز یونین ان کے یونین کے لیڈرز ہیں وہ اپنے ہی اپنی حصار کے اندر انہوں نے سارا کچھ مرات کا انہیں انٹیکٹ کر لیے باہر کسی کی فلاحہ کے لیے کام ہے اور اس سٹوری کے والے سے ہم بات کرتا جاؤ برکز بیل فرنڈ کے تحت ملک بھر کے اندر مزدوروں کے بچوں کے لیے سکول قائم ہے آڈیٹ رپورٹ سامنے آئی ان کے بچوں کے لیے جو کتابیں فراہم کرنے تھے اسلامباد کچھ سکولوں کے لیے وہ انہیں بچوں کو کتابیں نہیں ملی تھی ٹائم کے اوپر ان کا سالز آیا ہوا لیکن ان افسرانے جن کے اب اپائنٹمنٹس کے اوپر سوالی نشان آ چکا ہے انہوں نے کچھ نجی سکولوں کے ساتھ معاہدے کر رکھے ان کو گرانٹ دیتے ہیں پیچ پسے پ� بردہ ان کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹیننگ ہے لیکن جو مزدوروں کے بچوں کے لیے سکول قائم ہے ان کے لیے کتابیں تک فراہم کرنے کو یہ تیار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مزدوروں کا حال ہے اور یہ مزدوروں کے دن پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس دن ایسا ہونا چاہیے کہ مزدوروں کے بیسکلی ریسٹ کر رہے ہونا چاہیے اور واقعی عوام کو کام کرنے کے لیے نکلنا چاہیے لیکن برقس ہے تباہم سیچویشن برقس ہے اور جو ویل فیر کے ادارے بھی ہیں وہ صرف اپنی جیوے بھرنے میں لگے ہوئے لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا اور ہیومن ریسوس کی قدر نہ کی گئی تو ہیومن ریسوس ہی سب سے بڑا پاکستان کا اساس ہے اور وہی سب سے زیادہ زیادہ کا شکار ہے اور اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے اس وعدے کی جو کیا گیا تھا شروع میں دو وعدے آپ کو یاد ہوگئے اس حکومت نے آنے سے پہلے کیے تھے وہ ایک تھا گردشی قرض ہے والا اور دوسرا تھا لوڈ چیڈنگ کو ختم کرنے والا لوڈ چیڈنگ تو ابھی ختم نہیں وزیر آزم صاحب لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں لیٹسی کے دوہزار اٹھارہ تک ہوتی ہے نہیں لیکن گردشی قرضوں کے حوالے سے ایک اہم قدم اٹھانے کی تھانی ہے اب وہ بات یہ ہے کہ پی ایس سو بیس ارب جاری کرنے سے گردشی قرضے پر کیا فرق پڑ جائے گا سوڑن صاحب پی ایسو نے اسی ارب سراب مانگی تھی تین ماہ کے لیے رنزان و مبارک پیلوٹ شیڈنگ کی کمی کے لیے اور اپریل کے مہینے کو چلانے کے لیے لیکن اوورال پی ایسو جو مانگ رہے حکومت سے وہ تین سو تیس ارب روپے ہیں جو حکومت اور مختلف سیکٹرز کے طرف سے ادا ہوئے جو گردشی قرضی کے بڑا حصہ ہے ہم نے سٹوری کی تھی مارچ کے اندر کہ پی ایسو کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا اور باقی پاور کمپنیز کی جانب سے بھی لیکن حکومت نے اجلاس ہوئے تھا وزیر عظم کے سربرائی میں اور یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ پنامہ لیگ سے فیصلہ آنے کے بعد پھر ہی بگردشی قرضے کے مسئلے کے اوپر کوئی غور کیا جائے گا کیسے اس کو حل کرنے ہیں دو اپشن زیرے غور تھے لیکن اس وقت کہا گیا تھا بھی خموش رہیں اب حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کو کلیر کرنا ہے شاید پورا حکومت جو تین سو تیس ارب روپے ہیں وہ روہ مالی سال کے بجٹ سے پہلے شاید کلیر نہ کر پائیں لیکن کوشش یہ ہے کہ اس کا برڈن کم کیا جائے چونکہ اگر یہ کم نہ کیا تو آئندہ مالی سال کے لیے مشکلات بڑھیں گی تنقید بھی ہوگی اب وزیر عظم نے یہ ہدایت جاری کی ہے وزارت خزانکوں کے ایک سو بیس ارب روپے جاری کیے جائیں اب ایک سو بیس ارب روپے جاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے وزارت پانیو بجلی نے یہ اپنا کلیم کیا تھا جو پچھلے تین اجلاس ہوئے کیبنٹ کمیٹیون انرجی کے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے انہیں سبسٹری نہیں دی جاری جس کی وجہ سے جو کچھلے دنوں میں صورتحال پیدا ہوئی اور آنے والے دنوں کے اندر بھی اگر صورتحال بہتر بنانی ہے تو انہیں سبسٹری دی ادا کی جائے صاحب ڈار صاحب نے اس معاملے کو پینڈنگ رکھا ہوا تھا ان کا یہ استرار تھا کہ وزارت پانیو بجلی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے تحشیری محیم چلائی انہوں نے دعوے کیے کہ ہم نے روان مالی سال کے اندر ایک سو ساٹھ ارب روپے کی بجت کی ہے سرکاری پاور جنیشن کمپنیوں کے اندر جو خسارے میں تھی ہیں وہ منافع میں چل رہی ہے صورتحال بہتر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سو ساٹھ ارب روپے کہاں گئے ہیں جو صورتحال بہتر بنائی وہ پیسہ کہاں گئے میں مزید پیسے نہیں جاری کر سکتا چونکہ پہلے ہی بجر ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اب الٹی میٹلی وزارت پانیو بجلی نے ہتھیار ڈال دی ہے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم نے استحاری محیم چلائی تھی ٹیکنیکل جسٹیفکیشن پیش کی گئی ہیں یہاں بہتری ہے یہاں بہتری ہے لیکن پیسے نہیں ہیں اکاؤنٹس کے اندر پیسے آپ میں ہی جاری کرنے ہیں وزارتہ خزانہ کے پاس ایک سو بیسر روپے کہاں سے لے کر آنگے بجلی جو سبسری دی ہے اس میں کشن موجود نہیں ہے اب غور کیا جا رہا ہے کہ نجی بینکوں سے مزید کرز لے کر یہ جو ایک سو بیسر روپے کی سبسری کے مد میں یہ پیسوں کو ادائیے کرنی ہے تاکہ گردشی کرزہ کم ہو سکے کرز لے کر گردشی کرزے کو کم کیا جا سکے یہ سوہیل صاحب یہ کیا مطلب ہر بار ہم دیکھتے کرزہ اتارنا ہے ایک اور کرز لے لو کرزہ اتار دیں گے اب یہ پھر یہاں یہ کام شروع ہو رہے ہیں کتنی دفعہ ہم کرزہ لیں گے اس کرزے کو کیسے اتاریں گے مارک اپ کیسے پیگ کریں گے ہمیشہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی مہنگی ہوتی چلی جائیں گی پاکستان آپ سن کر حیران ہوں گی پاکستان پیپس پارٹی کے دور کے اندر یہی صورتحال تھی اس وقت بھی ہمیں یاد ہے دو سو ستر روپے مختلف بینکوں سے کرز لیا گیا کہ ہم نے بڑھلی کے کمپنیوں کی صورتحال بہتر بنانی ہے تقسیم کار کمپنیوں فسارے کا سامنا ہے آپ سن کر حیران ہوں گی وہ کرز جو پرنسیپل اماؤنٹ تھی وہ ابھی تک برقرار ہے ایک ہماری سرکاری کمپنی ہے جن کو پاور ہولڈنگ اس کے اکاؤنٹس میں وہ رقم ابھی تک موجود ہے جو پرنسیپل اماؤنٹ تھی مارک اپ اس کے ہم اوپر پی کر رہے ہیں وہ مارک اپ کیسے پی کر رہے ہیں جو بجلی کے سارفین ہیں جو بیل ادا کرتے ہیں ریگولرلی جو دو حضر پچھلی حکومت کے دور میں بھی بیل ادا کرتے تھے ریگولرلی اب بھی ادا کر رہے ہیں ان کے بیلوں کے اندر ایک سر چارج لگا ہوا ہے فینینشل چارجز اس فینینشل چارجز کی زمد میں جو کلیکشن ہوتی ہے جو پیپس پارٹی کے دور کا کرز تھا اس کا مارک اپ ادا کر رہے ہیں پرنسیپل اماؤنٹ موجود ہے اب موجودہ حکومت کے دور میں جو گرشی کرزیں نے جنم لیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ختم ابھی نہیں ہو پا رہا لیکن ایک سو بیس سر روپے جو ادا ہونے اس کے لیے مزید کرز لیا جا رہا ہے ڈریکٹ ڈی جی بینکوں سے لیں یا پاکستانی انویسمنٹ بانڈ جاری کریں ان دونوں طریقوں سے آئند آنے والے چند دنوں کے اندر اس پی ایس او کو ادائیگیوں کے لیے ایک سو بیس سر روپے جمع کیے جائیں گے اگلی حکومت اس کو کیسے ادا کرے گی وہ مستقبل میں دیکھا جائے گا آلٹی میٹلی وہ برڈن بھی اس کا مارک اپ بھی بیل ادا کرنے والے سارفین پر ہی پڑے گا اچھا وہ راو صاحب جو خاجہ آسک صاحب کہتے تھے یہ تو آپس کا معاملہ ہے حکومت کا معاملہ ہے اس کو سیٹ آف کیا جا سکتا ہے ایک کرزے کو دوسرے کرزے سے نلیفائے کر دیں یا کاٹ دیں تو پھر تمام چیزیں بھرابن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا ساگڈار صاحب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے مسئلہ ہے تب ہی گرزہ لینا پڑا ہے نا تو آپ کے پاس سرپلس پیسے ہوں گے تو آپ کسی سے سیٹ آف کریں گے اس کو آپ کے پاس سرپلس پیسے ہی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے یہ بینکوں کے کرزے ورزے کا ڈراما کسی اور کیلئے لگایا جا رہا ہے انہوں نے پی ایس ڈی پی میں جو بیس تیس پرسنٹ ابھی تک جاری نہیں ہوا دو ڈھائیسو اور روپے ہے اس کو کہیں ایڈجسٹ نہ کر دیں وہ ڈیویلمنٹ پروگرامز وغیرہ جو چھوٹے علاقوں کے پہلے بھی کافی سارے کٹ ہو چکے اس میں بھی نہ ہو جائیں لیکن یہ ایک مستقل گلے کی ہڈی بنا ہویا ہے چاہے پیس پاری گورنمنٹ ہو چاہے ان کی گورنمنٹ ہو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو اپنے جو گورننس ہے اس کے جو انتظام و انسرام ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا ڈسپلن لانا پڑے گا اس کو منظم کرنا پڑے گا پورے سسٹم کو ڈسٹیبیوشن سے لے کے پڑکشن سے لے کے جنریشن جو ہوتی ہے وہاں سے لے کے ڈسٹیبیوشن اور اس کے بعد بل کولیکشن تک آپ کو یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی پڑے گی اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ آپ بجلی پیدا کریں گے پھر آپ گردشی کرزہ ہو جائے گا پھر جو IPPs ہیں وہ کہیں ہم بجلی پیدا نہیں کرتے پھر لوڈ شیڈن کا ایشو شروع ہوگا پھر آپ سیاسی نارے کی وجہ سے پھر آپ پیسے نکالیں گے کہیں نہ کہیں سے نکال کے پھر پی کریں گے یہ ایک وشیس سرکل بن چکا ہے اس وقت تو اس کو اڈرس کرنے کا بہتر طریقہ وہی ہے آپ نے ریسٹرکٹرین کی جو ساری وعدے کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشن سے کیے ہوئے ہیں آپ اپنی ملک کی بہتری کے لیے ان کو ایمپلیمنٹ کریں خدا کے لیے اور جو اگر ڈسٹریبیشن کمپنیز گھاٹے میں جا رہی ہیں تو ان کو کریں پرائیوٹائز کریں وہ خود بہترین اگر یہی پرائیوٹائز کمپنیز ہوتی رہا صاحب آپ پرائیوٹائزیشن کی بات کریں یہی پرائیوٹائز کمپنی ہوتی تو اتنا بیٹ ڈیٹ نہ ہوتا اتنا رائٹ آف نہ کرنا پڑتا اتنا سرکلر ڈیٹ بھی نہ بندہ وہ تو فوری فوری پیسے لیتے ہیں اس کا رسپونس آزار نہیں کر سکتا ہے پرائیوٹائزیشن پر بھی آپ کو کرنا پڑے کہ ایم سی بی کی طرح نہ کریں پرائیوٹائزیشن کہ آپ اپنے کسی کرونی کو دے دیں اور اس کے بعد پھر لوگ بھگتے رہیں بجلی چوری اور کرپشن نہیں ہوگی آپ پرائیوٹائز بھی کر لیں گے یہ مسئلہ حجیوں کا دون رہے گا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا حکومت کا عوام کی حالت کے اوپر جو دعوے کرتے ہیں یہ صورتحال ہے مہانا فیرو جسمنٹ قانون کے مطابق ہوتی ہے ایک مہینے میں جو آپ اضافی سارفین سے وصول کرتے ہیں اگلے مہینے میں آپ ان کو ریفنڈ کرنا ہوتا ہے دو ماہ کی تخیرتی پینتیس ار روپے کی ایمانٹی سی پی پی نے نیپرا سے یہ درخواست کی کہ ہمیں مالی مشکلات کا سامنے تقسیم کار کمپنی کو جو پینتیس ار روپے کی رقم ہے تین ماہ کے لیے ہمیں اپنے پاس ہولڈ کرنے کی اجازہ دی جائے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے یہ درخواست کی کہ پینتیس ار روپے جو دو ماہ پہلے سارفین کو مل جانا چاہیے تھا پہلے دو ماہ تک دلائنگ ٹیکٹس کرتے ہوئے تھا اب انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں تین مہینے مزید اس رقم کو ہولڈ کرنے کی اجازہ دیں سورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے اگر ہولڈ کر لیں اور اس کے اوپر پروفیٹ بھی کھمال ہے تو کیا وہ پروفیٹ چی طریقے سے استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے وہ ورلڈ بینک کے چیف ایکانومیس جو چینیز پروفیسر بھی آئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ کاغلوں کے اوپر جتنی روزی پکچر دکھائی جاتی ہے اتنی اگر آن گراؤنڈ بھی ہو تو پھر پاکستان کے اندر سیچویشن بڑی بہتر ہو جائے گی کرپشن ختم ہو جائے تو پاکستان کا گروت ریٹ 8 سے 10% تک جا سکتی ہے لیکن کرپشن ہی ختم کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور کرپشن تو ہر جگہ پر ہے چاہے سوشل ایشوز میں ہو یا دوسرے ایشوز کے اندر ہو کراچی کی بات کریں تو تین چار مسئلے جو کہ ہم اکثر ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں جو کہ کراچی کے عوام ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ صاف پانی ملنا کراچی کے اندر ہے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے صاف پانی کا ٹینکر مانگوانا ہے ایک بہت مہنگا کام ہے لیکن اب کچھ پانی کے حوالے سے ریلیف دینے کی بات کی جاری ہے کراچی والوں کو کیوں رہا سب ریلیف کا تو ایشو جب آئے گا جب وہاں پہ بھی وہی پھر گورننس کی اور انتظام و انسلام بہتر کرنے کی بات آ جاتی ہے اس میں بیسیکلی ابھی جو کانسل آف کامل انٹرس کی بشتر کا مفادت کانسل جیس کرتے ہیں اس کا اجلاس ہوا تھا اس میں ایک اسلام آباد میں وارٹر سپلائی کی جو سکیم تھی خانپور ڈیم سے آ رہی تھی اب وہ غازی بروتھا سے جو سندھ کا ہے جو رن آف ریور ایک پروجیکٹ ہے بجلی پیدا کرنے کا وہاں سے اس کنال سے اسلام آباد کو کچھ پانی دینے کی بات ہوئی ہے کچھ ہزار یا کچھ لاک کیوسک ہوگا وہ برا خیال ہے اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ نیچے لوئر ریپیرین پر ہی پڑے گا لیکن وہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں نوڈاؤٹ انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق بھی ہمارے لاؤ کے مطابق بھی لوئر ریپیرین ہے اس کا پہلا رائٹ ہوتا ہے اس کو پہلے ملے اس کے بعد باقی ٹیل والے کو تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن کرنا چاہیے ان کو مطالبہ بلکل اگر بہت بڑا نقصان ان کا ہو رہا ہے تو ضرور اسلامباد کو بھی پانی بے شک بند کر دے لیکن اپنا جو ان کے پاس اپنے اگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس کو تو بہتر کرے آپ ہائیڈرنٹ پوائنٹس بیچ رہے ہیں ایچھر جیل محمد صاحب کے خلاف کتنے بڑی کمپین چلی ان کے الزامات لگے ان پر بہت سے ہائیڈرنٹ پوائنٹس کے حوالے سے پھر پائیوٹ ہائیڈرنٹ پوائنٹس کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کہ یہ کیسے وہ کویں خود کے پانی نکال کے دے تھے حالانکہ کویں نہیں خودتے تھے ہم نے بتایا تھا کہ وہ اسی پائپ سے پائپ لگا کے تو ٹھیک کر بھرنا چروع کر دے تھے تو وہ مسئلہ یہ کہ آپ اپنا جو آپ کے پاس اگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو تو بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنے ہائیڈرنٹ پوائنٹ ٹھیک کریں آپ نے واتر بورڈ کو ٹیک کریں آپ نے واتر سپلائی آپ کے خود اخود اس سے بہتر ہوگی امپروومنٹ تو ہوگی پھر سمندر کے حوالے سے اب ملکوں میں تجربے ہو چکے سمندر کے پانی کے اس کا پروجیکٹ وہ لگاتے ہیں شاید گوادر میں میرا حال ہے ایک کو ایکسی کیوٹ ہو رہا ہے کہ ساف پانی پینے کے ساف پانی کے لیے سمندر کے پانی کے لیے بات تو یہی ہے کہ آپ اسلامباد پہنچ گئے جیدر سے ہمارا پانی بند کروا دیں آپ ٹھیک ہے اور ادھر جا کے آپ سندھ میں جا کے جو آپ کے پاس اگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو آپ امپرووو نہ کریں نہ بہتر کرنے کو چھتے اپریشن کا پروسس تو پہلے ہی موجود تھا یہ تو بلکہ ایک ڈاکٹر نسیم اے کان ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈینبارک کے جان فرز صاحب یہ دونوں پانی کے حوالے سے یا پانی کو ساف کرنے سمندر کے پانی کو ساف کرنے کے حوالے سے پہلے ہی ہم در یونیورسٹی کے اندر کافی زیادہ ایکسپیرمنٹس کر چکے ہیں لیکن اب تو یہاں تے ایکسپیرمنٹس آ گئے ہیں کہ ہوا کی نمی کو کلیکٹ کر کے پانی بنایا جائے آفرکا کے اندر یہ سکسیسفل ایکسپیرمنٹ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں پانی کے اوپر پانی بنانے کی بات لوگ ڈائمنڈ بنا رہے ہیں چین میں انہوں نے پولوشن کو کلیکٹ کر کے دائمنڈ بنا گئے بات ویل کی ہے اور احساس کی اگر احساس بھی نہیں ہے آپ کے اندر اور ویل بھی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم آئے روز اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں یہاں کراچی کے ہم بات کر رہے ہیں دو مہی کو یعنی کہ کل وزیراعظم جلاس چیئر کریں گے مشترکہ محفظات کانسل کا کراچی کی شہریں کو جو پانی کی فراہمی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اسی سلسلے کے اندر ان کو ایک ریلیف ملنے کی جو پلان کیا گیا تھا کے فور منصوبے کے تحت اسی منصوبے کے تحت کراچی کو بارہ سو کسک یومیا تریباً چھے سو پچاس ملین گیلن پر ڈے پانی کی فراہمی کے لیے سمری احسال کی جا چکے مشترکہ محفظات کانسل کو کل کبھی امکان ہے کہ وہاں سے منظوری مل جائے گی جس کے نتیجے میں کے فور منصوبہ جو دو ہزار اٹھارہ میں مکمل ہوگا پچیس اٹھارہ کی لاغت سے اس منظوری ملنے کے بعد کنجر جھیل سے جو پانی کی سپلائی ہوگی کراچی کو تو یہ ایک اسیسمنٹ کی جاری ہے کہ آئندہ پچاس سال تک دو ہزار اٹھارہ کے بعد آئندہ پچاس سال تک کراچی کی شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کراچی کی شہریوں کے لیے بڑا زبدس یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر اب جس طرح سے بات کی گئی ہے کہ پلان کیا گیا ہے ایک سوٹھارہ کلومیٹر طویل اس کی نینانویں کلومیٹر اس کی کنال ہوگی باقی کچھ سٹیل کا سٹرکچر ہوگا اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے وقت کے اوپر تو کراچی کی شہریوں کا پانی کا مسئلہ جو پانی کیلت ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر بہت بڑا ہے ادھر کراچی کے شہریوں کو میں اٹلیس یہ سجیسٹ کروں گی کہ اتنی جلدی خوش نہ ہوں کیونکہ اتنے سارے منصوبے ہیں جو مکمل ہونے کے رہتے ہیں اور اگر مکمل ہو جائیں تو واہ واہ اگر نہ ہو تو پھر سوال اٹھے گا کہ حکومت نے کیا کیا جو منصوبے چل رہے تھے ان کو کمپلیٹ نہیں گیا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوپو کنٹیلی ہو گیا ناظرین کراچی کے پانی کی بات کر رہے تھے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ٹیکسوں کے حوالے سے اکثر اوقات اس حکومت نے بلخصوص آ کر بزنسمن کے لیے ٹیکس امینسٹی سکیم کا بات کی اس کے بعد پر ٹیکس دگایا وہ کچھ پراپٹی کے اوپر اس کے اوپر پراپٹی والے سرا پہت جا جو وہ نئی نئی ٹیکس سکیم آتی رہتی ہیں اور اب ایک امینسٹی سکیم آئی تھی جس کی وجہ سے آف شور کمپنیز اور باہر اساسے رکھنے والوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیف دینے کی بات کی جاری تھی لیکن اب جس نے ٹیکس کلیک کرنا ہے اس نے سوال اٹھا گئے ایف بی آر نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سویل صاحب بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نیکہ پناہ علیکس سامنے آنے کے بعد اور اس کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے ان کی حکومت پاکستان کی جانب سے اوئی سیڈی کے ممالک کے ساتھ بینون ملک مقیم پاکستانیوں کے اساسوں کی سے متعلق ملومات کے تبادلے کا جو معاہدہ دستخط ہو چکا ہے آئندہ سال افعال ہوگا اب حکومتی ارکان اور کچھ بعض سر لوگوں جن کے بینون ملک مختلف اساسیں موجود ہیں اب انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ جب ملومات کا تبادلہ شروع ہو جائے گا تو پھر ان کا کیا بنے گا پاکستانی کا بنین کے مطابق ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور وہ اساسیں پاکستان بھی لائے جا سکتے ہیں تو گزشتہ سال ہی جو اس وقت پرائیوٹائزیشن کے وزیر مملکت تھے زبیر عمر صاحب انہیں یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ آپ ایک ایسی امنیسٹی سکیم پلان کریں جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے یا بیرون ملک جو پاکستانیوں کے اساسیں ہیں انہیں لیگلائز کرنے کے لیے کوئی راستہ قرونی راستہ فراہم کیا جا سکے وہ کام کر رہے تھے اس کے بعد وہ گورنر سن تینات کر دی گئے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پراز رہتے ہوئے اس کے اوپر کام جاری رکھا انہوں نے وہ ڈرافٹ فائنل کر لیا ہے جس کے مطابق یہ آپشن تیار کی گئی تھی کہ پاکستانیوں کے بیرون ملک جتنے بھی اساسیں ہیں ان کو وہ ڈیکلیئر کر دیں مختلف سٹیجز بتائی گئی تھی پانچ سے پندرہ فیصد وہ اس کے اوپر ٹیکس ادا کریں تو ان کی وہ تمام اساسے لیگلائز ہو جائیں گے اور اگر پاکستان اساسے واپس لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس کی شرعہ کم ہوگی اگر اساسے واپس نہیں لاتے تو پھر ٹیکس کی شرعہ زیادہ ہوگی یہ ایک اور الیک سکیم تھی ڈرافٹ اس کا تیار کر لیا گیا مختلف کمپنیوں کی معاونت بھی حاصل کی گئی تھی لیکن اب ایف پی آر کا کہنا ہے کہ امنیسٹی سکیم کی ہم مخالفت کرتے ہیں چونکہ جس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا ہے اور اگر اس کو اس طریقے سے کر دیا گیا اور سپیشلی اب بڑے پروسپیکٹس ہیں کہ جب آئندہ سال ہم ملومات کا تبادہ شروع ہو جائے گا تو یہ جو بیرونی ملک پاکستانیوں سے ویسے کہا جاتا ہے کسی رسولٹر لینڈ کی ہم بات کریں تو دو سو رب ڈالر وہاں پر موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کے ذریعے بڑی رقم پاکستان کو مل سکتی ہے کہ جیسے ہی کچھ حالات موافق ہوں تو اس سکیم کو منظور کروا لیا جائے کیونکہ اس کے اندر کچھ ان کا بھی بھلا ہے اور کچھ ان کے باقی جو اور لوگ ہیں بزنسمن ہیں ان کا بھی فائدہ ہے لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ یہ واحد امنیسٹی سکیم ہوگی جس کے ایف بی آر کے سینئر لوگ اس بات کی اس کی مخالفت کر رہے ہیں میں نے ایف بی آر بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو نہ کوئی سکیم تیار کیے نہ انڈر کنسیڈریشن ہے سکیم کا ڈرافٹ کہیں اور تیار کیا گیا ہے ڈرافٹ تیار ہے اور اب حکومت اب اس موقع کی تلاش میں ہے کہ جیسے کوئی حالات بہتر ہوئے تو اس کو منظور کروا لیا جائے گا چیک ہے اچھا منظور تو آپ کرا لیں گے لیکن راو صاحب جس نے ٹیکس لینا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکس زیادہ آ سکتا ہے ٹیکس ریونیو سے دیفنیٹلی ملک کے باقی کام چل سکتے ہیں تو پھر حکومت ایف بی آر کی یعنی ایکسپرٹس کی بات کیوں نہیں سن رہی ہے کبھی کبھی تو وہ سوال اٹھاتے ہیں ایک تو اس میں بنیادی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس موجود ہے میاں صاحب والا جو پنامہ کیس آپ کہلے میاں صاحب کے حوالے سے اگر فیصلہ ہوتا ہے باقی بھی اس کا امپیکٹ سارے اوپر ان کے اوپر آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت یہ رسک لیں گے کہ سپریم کورٹ میں ایک چیز موجود ہے ایک کیس موجود ہے اوورسیز جو پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے اور ان کی جسٹیفکیشن مانگی جا رہی ہے اگر وہ جسٹیفائی نہیں ہوتی تو اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ایف بی آر کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دوسری چیز یہ ہے کہ نائن الیون سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد سے بہت زیادہ یہ اس پہ جو فینانشل سپورٹ اے ٹیوریزم کی جو لینکیجز ہیں اور انٹرنیشنلی اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور اس میں لیجسلیشن بڑی زبردست قسم کی ہوئی ہے سویزر لینڈ گورنمنٹ کو بھی فورس کیا گیا کہ آپ اس پہ کریں اب یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ڈیویلیمنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ منی لانڈنگ کا کوئی ایک تھوڑا سا بھی پروف لے کے چلے جائیں کہ یہ بندے نے منی لانڈنگ کی ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کو ایکسیس دے دی جاتی ہے سارے اکاؤنٹس پہ جو جس بندے کے بارے میں آپ لے کے جاتے ہیں وہ وہاں پہ پروف ہونے کے بعد وہ سارے آپ کو ایسیٹس اس کے واپس مل جاتے ہیں اب بیسیکلی یہ ان ایسیٹس کو سیف کرنے کی کوشش ہے کہ کل کو کیونکہ یہ اگر لیگل طریقے سے کسی نے باہر بنائی ہوئی ہے تو یہ ایمنیسٹی کی ضرورت نہیں اس کو ایمنیسٹی کی ضرورت ان کو ہے جنہوں نے یہاں سے لوٹ مار کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے پیسے باہر لے گئے اور باہر پروپرٹیز بنا لی ہیں اب ان کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا ہے اگر پاکستان کے ٹیکس رجیم میں جب ان کی بات ہوتی ہے تو ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے بات ہو رہی ہے یہ اگر یہ پنامہ کیس کا لنک اس لیے اس سے بند ہے کہ اگر وہاں پہ ایک چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن جی ایٹی کا جو ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے انویسٹیگیٹ ہوتی ہے ساری پروپرٹیز آپ کو واپس ملتی ہے اور ساری چیزیں واپس ملتی ہیں تو اس پہ بہت بڑا فائدہ ہوگا تو یہ بیچینی جو کروانا چاہ رہے ہیں ان میں جائز ہے بیچینی وہ چاہتے ہیں جلدی سے جلدی ہو تاکہ اس سٹیج آنے سے پہلے کہ ہماری جازادیں ساری واپس لی جائیں پیسے سویس بینک کے واپس آنے شروع ہو جائیں پاکستان میں اس سے پہلے پہلے یہ سکیم کرا لی جائیں یہ وزارت خزانہ کے پاس ہی یہ سمری تمام چیزیں اگر وہاں سے اپروو ہو گئی تو پھر ایف بی آر کیا کر پائے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ایکسپرٹ ایک چیز پر قویسٹن اٹھا رہا ہے قویسٹن ریز کر رہا ہے تو کسی بجہ ٹور پر کر رہا ہو تو ذرا انتظار کر دیجئے ذرا وہ معہدے ہونے دیجئے تمام کے تمام لیکن ویسے تو ہم وہ سویس بینکوں سے پیسے لانے کی بھی وعدے پہلے دن سے سون رہے ہیں آج تک پورے نہیں ہوئے پتہ نہیں کب پورے ہوں گے بیسے دوڑاک صاحب کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر اسے پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا لیکن اگر ایسی سکیم ہے آگئی تو کہاں کا فائدہ ہوگا انگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور فائدہ اگر ہو رہا ہے ٹیکس لگانے کا تو اکثر ایسے ایسے ٹیکسز بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک عام شہری کو نقصان ہو رہے بل خصوص ایسے لوگوں کو جن کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا جن کو اس سے استثناء حاصل ہوتی ہے لیکن ویدھولڈنگ ٹیکس لگنے کے بعد سوہل صاحب بڑے مسئلے مسائل ہوئے سوالات بھی اٹھے اس کے پر پوائنٹ سکس پرسنٹ جب لگایا صاحب ڈار صاحب نے تو بڑا لوگ سراپہ احتجاج ہوئے کہ ہم رقم اپنی نکال رہے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دینا پڑے گا اب کیا ہو نیکہ وزارت خزانہ کی جانب سے ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافے کیلئے یہ ایک انوکی منطقی جو لوگ بینکوں سے رقم نکلواتے ہیں اور ریٹرن فائل نہیں کرتے ان کے اوپر ویدھولڈنگ کی ٹیکس آئید کیا دیا جائے انیشال جو تجویز تھی جو اپوز کیا تھا وہ اشاریہ چھ فیصد تھا لیکن اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ تاجر برادری نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا اور لوگوں نے بھی تو پھر اس کو کم کر کے پہلے اشاریہ چار فیصد کیا گیا پھر اشاریہ تین فیصد اس وقت اشاریہ تین فیصد یہ ویدھولڈنگ ٹیکس آئید ہے اگر آپ پچاس ہزار روپے کی رقم پر ڈے میں آپ اس کی ویڈراؤ کرواتے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ایسے طبقہ ہے ایسے لوگ ہیں جو انکم ٹیکس کی لیمٹ میں جن کی آمدن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہیں چونکہ اکروس دی بورڈ وہ امپلیمنٹ ہے سب کو ادا کرنا پڑتا ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ پھر یہ زیادتی ہوتی ہے اب یہ بڑی اچھی تجویز سامنے ہے سٹیٹ بینک و پاکستان کی جانب سے وزارت خزانہ کو یہ تجویز دی گئے گئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے آپ اس جو دھولڈنگ ٹیکس کو جو نفاظ کیے گئے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں چونکہ اس کے نتیجے میں بینکیوں کے اندر لوگوں نے پیسے جو رکھے ہوئے تھے وہاں سے جو کیش فروہ کا مسائل ہے لوگوں نے پیسے نکال لیا لوگوں کی رئی روکوں کو یہ ڈسکریجنگ ایٹیٹوڈ ہے یہ گورنمنٹ کا یہ اس ٹیکس کا کہ لوگ بینکوں کے اندر ٹرانسیکشن کریں اس بینکنگ ٹرانسیکشن کو لگلائز کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر یہ ختم کر دے جائے اگر ختم نہیں کرنا تو اٹلیسٹ پھر یہ کیا جائے کہ اس کی کلاسیفکیشن کی جائے اس کی شرعہ بڑھا دی جائے کہ جو کم سے کم اس کی لیمیٹو جس کے اوپر یہ نافذ ہونا چاہیے وہ ایک لاکھر پر ہونا چاہیے تاکہ وہ طبقہ وہ سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ وہ معمولی ٹرانسیکشن کرتے ہیں کبھی کمار انہیں اگر پچاس ہزار پر کرنی پڑتی ہے تو ان کے اوپر یہ ڈینٹ نہ پڑے سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں یا اداروں میں ان کے والدین ان کو اکاؤنٹ میں پیسے بھی جواتے ہیں جب وہ ٹرانسیکشن کرتے ہیں ان کے اوپر انکم ٹیکس ادا کرنا لازم نہیں ہے نہ ہی وہ فائلرز ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی یہ ادا کرنا پڑتے ہیں تو اب یہ تجویز سامنے ہی کہ یا تو اس کو آپ ختم کر دیجئے چونکہ اس سے لوگوں کی نائنصافی ہو رہی ہے جو لوگ انکم ٹیکس سے مستثنہ ہیں اور یا پھر اس کی لیمٹ جو ہے ایک لاکھ روپیسے بڑھا دی جائے آپ دیکھتے ہیں کہ اس آرڈار صاحب کون سی تجویز کو ڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ گزشتہ ہفتے سامنے ہے گورنر سٹیٹ بینک اشراف وطرہ صاحب ان کی تین سال کی جو ٹینور تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور سٹیٹ بینک کے ایک کی دو سو چھپن کے مطابق سٹیٹ بینک کے گورنر کا عوضہ خالی نہیں رہنا چاہیے یا تو اس کا بھی ابھی وہ عوضے پر براجمان ہے جس کو بھی آپ اپوائنٹ کرنا ہے جس دن وہ ان کے مدد مکمل ہو رہی ہے نیا گورنر آپ اپوائنٹ کر دیں یا حکومت کے پاس آپشن ہوتی ہے اگر ان کی ایج لیمٹ ان کے پاس موجود ہے وفاقی حکومت کے پاس آپشن ہے کہ ان کے تینور کو ایکسٹینڈ کر دیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹینڈ کرنے کے پر غور کیا جا رہا ہے اشراف وطرہ صاحب کی گورنرشپ کو تینور کو لیکن مزشتہ افتی ہو جانا چاہیے تھا ان کا مدد مکمل ہو چکی ہے لیکن یہ معاملہ آیا ڈان لیکس کا ڈار صاحبی مسروح ہو گئے حکومت کی توجہ بھی بڑھ گئے تو ابھی تک اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکے جو کہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن سٹیٹ بینک کے گورنر کی بات تو ایک طرف دوسری طرف وہی ویدھ ہولڈن ٹیکس کی معاملے پر آتے ہیں راست صاحب ذرا ڈائریکٹ ٹیکس سیشن اتنی ہے نہیں انڈائریکٹلی آپ ایک عام شہری سے بھی اتنا ہی ٹیکس مصول کر رہے ہیں جتنا ہے ایک امیر شہری سے کر رہے ہیں یعنی سیلز ٹیکس ایک عام شہری کو غریب شہری کو بھی اتنا ہی دینا ہے ایک بیوہ کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا ہے کہ ایک بزنسمن کو دینا ہے تو یہ تو انجسٹ چیز ہو گئی نا آپ سیونگز پہ ٹیکس لگائیے انکم پہ ٹیکس لگائیے لیکن یہاں اس طرح سے ٹیکس لگا دینا کہ انڈائریکٹلی اکروس دو بورٹ سب پہ لگی یہ نہ صرف بینکوں میں جو لوگ پیسہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو دسکریجن ان کے لیے ہے بلکہ جو ٹیکس پیر ہیں ان کو بہت جو آلریڈی اتنے عرصے سے پے کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ڈسکریجنگ ہے مجھے پرسنل ایکسپریئنس ہوا کہ وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس جو تھا وہ پوائنٹ سک پرسنٹ پہلے لے رہے تھے تو ان کو جب کہا گیا کہ یہ پوائنٹ سک پرسنٹ کیوں لیتے ہیں بھائی میں تو ٹیکس پیر ہوں انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ریکارڈ نہیں ہے ٹیکس کا میں نے کہا میں دے دیتا ہوں آپ کو ٹیکس اپنا جو میں فائلنگ کرتا ہوں انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کہا گیا پوائنٹ سک پرسنٹ آپ نے لینا ہے جو زیادہ جس کا کٹ رہا ہے ٹیکس پیر اگر ہے تو وہ اپنا اس کو ریبیٹ لے لے اپنا جا کے فبی آر سے تو اس قسم کی اپروچ ہے یا تو آپ پورے سسٹم کو ایک اچھے طریقے سے لاغو کریں اگر آپ نے واقعی ان لوگوں سے لینا ہے جو ٹیکس پیر نہیں کر رہے تو آپ پھر بینکوں کو ریکارڈ دیں کہ یہ دوگ ٹیکس پیر ہیں ان کا پوائنٹ 3 پرسنٹ آپ نے کٹنا ہے ان کا پوائنٹ 6 پرسنٹ کٹنا ہے ایک معمولی کمپیوٹر کی کمانڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو سکتا ہے آپ کے پاس سارے بینکوں کی ایکسس ہے آپ بینکوں کو اگر اپنے سسٹم کی ایکسس دے دیں صرف ٹیکس پیر کی لیسٹ دے دیں جو آپ کے پاس ہے اویلیبل ہے پبلک پبلک ایکسس کر سکتی اس کو بینکوں کو بھی کہہ دیں اس کو لے لو آپ اور اس کو ایکسس کر کے اس پر کر لو تو یہ بڑی زیادتی ہے بینکنگ سیکٹر کا تو بیڑا گھر اس طرح سے ہو گئی جس طرح یہ کر رہے ہیں اب بات یہ کہ جو پلٹیکل ویل ہے وہ ہے نہیں آپ کرنا چاہا نہیں رہے یہ چیزیں آپ اور طریقے سے ڈنگ ٹپاو پروگرام آپ چلانا جاتے ہیں سیاسی ناریز کام چلانا جاتے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوگا آپ جو گردشی کرزو کہ ہم نے بات کی وہ بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا نہ یہ ہی ٹھیک ہوگا نہ آپ کا ٹیکس ریبنیو جو ہے آپ ہر سال بڑھا دیتے ہیں اس کا ٹارگر بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ روتے پھر رہوتے ہیں کئی کمپنیوں سے آپ ایڈوانس اربور پر ٹیکس لیتے ہیں تاکہ آپ کا اس سال کا بجٹ کام از کام آپ دکھا سکیں آئی ایم ایف کو جی ہم نے اتنا جو ہے اس میں خسارہ یہ پریکٹس آج کل بھی بڑی اروج پر ہے یہی چیز ہے یہ کر کے آپ اس طرح سے یہ گمکس کر کے پھر آپ وہ لفظوں کے جو جادوگری کرتے ہیں آپ پھر اس میں ہرہ پری کرتے ہیں فگر فجنگ کرتے ہیں یہ ساری جال سازی سے آپ بچ جائیں گے تھوڑے سے فیر ہو تھوڑی سے اپنی گورنس بہتر کریں آپ پوش کریں پورے انسٹرکچر کو اپ پی آر کے کہ وہ ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس نیٹ پھیلائے اپنے لوگوں کو زیادہ زیادہ پتہ ہے ان کو کون کون لوگ کریں اور بینکنگ ٹانکشنز تو نہ ہونے کے برابر ہیں چھے کیسے ٹیش ٹانکشنز ہو رہی ہیں دھڑا تھڑا رہی ہیں اس کے بعد پر تاجر کے پرسنٹ ٹیش ٹانکشنز اور اربو روپے گی ہوتی ہیں ٹیک ہے چلیے تاجروں نے پھر اس کے بعد یہی سلوشن نکالا کہ کیسے ٹرانکشن کی جائیں لیکن بینکنگ ٹرانکشن سے ٹریل رہتا ہے جس منی ٹریل کے بارے میں پانیما کے بارے میں بات ہو رہی تھی پانیما کیس میں بات ہو رہی تھی وہ ٹریل رہتا ہے اور بینکنگ بحث چڑھ گئی کہ اب ڈان لیڈز کے بارے میں اس کی ریپورٹ کب سامنے آئے گی اور جب ریپورٹ سامنے آئی تو پھر ٹویٹ پہ ٹویٹ پہ توادلہ بھی ہوا مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی آئیس پی آئر کی جانب سے ٹویٹ آئی اس کے بعد پھر لوگوں نے عام شہریان سوال اٹھانا سٹارٹ کر دیا راو صاحب کہ کیا وہ ایک پیج کی جو بات کی جاتی تھی یا جو ستہ پانی کی بڑی ہموار لگتی تھی کیا وہ اتنی ہی ہموار ہے نیچے سے یا نیچے کوئی توفان پرپا ہو رہے ہیں دیکھیں ایک ہسٹری ہے میاں صاحب کی ایس پرائم میسٹر جو آپ کہلیں کہ جنر آسر نواز سے شروع ہوتی ہے شجا نواز کی کتاب اس پڑھ رہا تھا کہ جب ان کے ساتھ ان کے اختلافات شروع کس طرح سے وہ شروع ہوئے اسی طرح سے ہم اگر ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو راہیل شریف جب آئے تھے تو یہی صورتحال تھے بڑا اچھا محول تھا اور شہیدوں کی خاندان سے تھے اور ان کی بڑی ایک رگار تھا بڑا اچھا ان کو ریٹ کیا جاتا تھا پھر میاں صاحب کے ساتھ ریلیشنشپ کے حوالے سے بھی اسی قسم کا تاثر دیا جاتا کہ بہت اچھے ریلیشنشپ پھر کیا ہوا پرویز مشرف کے اوپر ایک ان کی انڈرسٹیننگ ہوئی شہباز شریف اور چوری نسار کے تھو یہ اب اپن سیکرٹ ہے اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے ریپورٹ ہو چکے بہت سی چیز پر کہ پرویز مشرف کو سیف ایکزٹ دے دیا جائے گا ائرپورٹ پہ سپیشل پلین آتا ہے باہر کے کسی دوست ملکہ مشرف صاحب نے جانا ہوتا ہے 11th hour فیصلہ چینج ہوتا ہے اور وہ ان کو روک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سے وہ پھر ایسے ایک کھینچہ تانی شروع ہوتی ہے سیول اور میٹری لیڈریشپ میں جو پھر کسی ایشو کے اوپر وہ ایک پیج پہ وہ آمنے سامنے والے صفحے پہ کہتے ہیں شاید ہیں ایک پیج پہ نہیں ہے سیم پیج والی بات یا مختلف کتابوں کے مختلف صفحوں پہ ہیں تو یہ شروع ہو جاتا ہے ابھی بھی اگزیکٹلی آپ دیکھیں بلکچھ سموت تھا اور بڑا میں ذاتی طور پہ بہت خوش تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اور فوج کے درمیان اور بڑا سموتری چیزیں چل رہی تھی آپریشن ردلف صاد کے اوپر فوج کا پورا فوکس تھا اور جنرل کمر باجوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ پولیٹیکس اس قسم کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے بلکل اپنے قریبی لوگوں میں بھی جب بات کرتے ہیں اور اوورال بھی جن کی اپروش ہے وہ بڑا فوکس قسم کا فوجی آپریشن اور اس پہ سارا اپنی توجہوں نے رکھی ہوئی تھی ڈان لیکس کے معاملے کے اوپر اگزیکٹلی مشرف والا قصہ ہوا ہے کہ کچھ کمیٹمٹس کی گئی اس رپورٹس کے جو فائنڈنگ سی اس کے حوالے سے یہ تیہ کیا گیا کہ اس اس طرح سے چیزیں ہوں گی لیکن ایت دا لاس مومنٹ پرائی میسٹر آفیس سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے اور اس میں وہ کمیٹمٹ آرنر نہیں کی جاتی اور ایک دم سے یہ بابل اچھے ریلیشنشپ کا ایک پیج پہ ہونے کا وہ برست ہو جاتا ہے اور اب صورتحال سب کے سامنے کہ کتنی گمبیر سیچویشن ہو چکے کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے میں یعنی فور سیٹن ریزن میں پوری ڈیٹیل نہیں دینا جاتا لیکن جو اس میں باتیں کی گئی ہیں میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی یہ بہت خراب ہو سکتی ہیں اور بہت سیریس قسم کے اس کے ریپرکشنز ہو سکتی ہیں حالانکہ تاثر کچھ اور تھا سوہیل صاحب ابھی کچھ سر سے پہلے تک تاثر یہ تھا کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد سے بھی جو تھوڑا بہت تناہو تھا وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن ایک خاص ذرائع سے کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ شاید یہ کچھ عرصے تک ہے اور کچھ عرصے بعد اگر چیزیں صحیح نہیں ہوتی تو چیزیں گربڑی کی طرف بھی جا سکتی اور کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پارے انیہی کا دسمبر سے میڈ اپریل تک بلکل ایسا ہی تھا اور صورتحال کافی بہتر تھی اور سپیشلی سویل ملٹی تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے میں آپ کو باوسوک ذرائع سے جو مجھے انفرمیشن میلی اس سے کہہ رہا ہوں کچھ شخصیات نے بڑا اہم کردار ادا کی ہے دسمبر سے میڈ اپریل تک کہ صورتحال بہتر رہے تاکہ جو ماضی کے اندر جو صورتحال رہی جس کے سامن کا کنفلکٹ آتے تھے پھر بعد تصادم کی طرف جاتی تھے اور نوازشیف صاحب کس متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی بنتی نہیں ہے وہ تاثر قائم نہ ہو اور یہ رول اس مرد پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گدشتہ جو ادوار رہا ہے رہی سے سکتا ہے چونسار صاحب اور چونسار صاحب ادا کرتے رہے ہیں لیکن دسمبر سے میڈ اپریل تک شباشیف صاحب کا اور چونسار صاحب کا کردار نہیں تھا کچھ اور لوگوں نے کردار ادا کی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کی سٹیٹیجی کہلیں یا جن کی پلیننگ کہلیں اس کی وجہ سے نوازشیف صاحب کے لیے اپنے لئے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور ایون شباشیف صاحب اور نوازشیف صاحب بھی خائف ہیں کہ وہ رول جو ماضی میں وہ ادا کرتے رہے ہیں ان سے وہ ادا نہیں کروایا جا رہا ہے اور اس وجہ سے صورتیال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے تو حکومت کے اندر بھی بہت سے مسائل کا ان کو خود سامنے بہت شکریہ رہو صاحب بہت شکریہ آپ دونوں جوائن کیا اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جانے کے لیے دونوں اداروں کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے جمہوریت کا چلنا بھی بہت ضروری ہے اور فوج کا سٹرینٹن ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اسی اچھے خوبصورت امتزاد سے پاکستان آگے بڑھ سکے گا ترقی کی راپر گامزن ہو سکے گا سی پیک چل رہا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے دونوں طرف چیزوں کو خوبصورتی سے لے کر چلنے کی کوشش ہونی چاہیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر